ابھی ہم پڑھ رہے ہیں پاور فلو سلیشن پاور فلو سلیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بیسک آئیڈیا بیہائنڈ پرابلم is that آپ نے وولٹیجز فائن کرنی ہیں وولٹیج مگنیچوڈ اور وولٹیج فیز ایک ایچ ایوری بس اور اس کے بعد آپ نے اس کا پاور فلوز نکال لیں اور لائن لسز نکال لیں یہ ہمارا بیسک آئیڈیا ہے پاور فلو سلیشن کا یہ انیلیسز میں پہلا ٹاپک جو ہے وہ انیلیسز کا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو جنرلی کہ آپ کو یہ کیوں ضرور پیش آتی ہے تو اب آپ جب وولٹیجز آپ نکال لیتے ہیں ہر ایک بس پر تو then you can determine the power of flows اور اپنا ڈیزائن بھی چیک کر سکتے ہیں اور اپنا انیلیسز بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو سٹیٹ ویریبلز ہیں وہ کوئی لیمٹ وائلیٹ تو نہیں کر رہے سٹیڈی سٹیٹ آوریشن میں ہم اس کو انیلیسز کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آئی نارملی مختلف جگہوں پہ مختلف لوڈ ہے تو اس کے حساب سے آپ پہ جو سٹیٹ ویریبلز ہیں وہ اپنی لیمٹ تو نہیں پراس کر رہے یہ سائلیسز چیزیں جو ہیں وہ آپ لوڈ فلو انیلیسز میں دیکھتے ہیں چونکہ یہ ایک نان لیلیر آپ کے پاس ایکویشنز آتی ہیں جب آپ اس کی پاور فلو نوڑل ایکویشنز لکھتے ہیں تو وہ کیونکہ نارملی کرنٹ تو نہیں گیون ہوتا پاور گیون ہوتی ہے ہر ایک بس پہ مدد پہ پھر ایک بس پہ تو پھر دن آپ کا جو ریلیشنز دیویلپ ہوتا ہے پاور فلو کا وہ بیسیکلی جو ایکویشنز ڈیویلپ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری نان لینیر ایکویشنز ہوتی ہیں تو پھر آپ نے ان کو اٹریٹیو پروسیجر سے ساب کرنا ہوتا ہے تو پہلا اٹریٹیو پروسیجر ہم نے پڑھا گاس سیڈل میتھڈ جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے بھی we can solve the problem through گاس سیڈل میتھڈ جس میں ہم بولٹیجز اور ایک ہی ایکویشن ہے جو یوز ہو رہی ہے یہ ایکویشنز تھی بولٹیج کی ایکویشن تو نہیں لکھی پاور کی لکھی بیسیکلی آپ کے پاس یہ جو سکس پائنٹ پائی ون ہے یہ بیسیک ایکویشن ہے جو آپ نے ڈیویلپ کی تھی کام کرتا ہوں میں ایک ونٹو کی وہ ایکویشن میں ایک دو یہاں لے آتا ہوں تاکہ آپ کو ریفرنس میں آسان ہی اوکے ابھی ہم نے اس سے پہلے جو سٹڈی کیا ہے وہ ہمارا میتھڈ تھا گاس سیڈل میتھڈ جس میں آپ بولٹیج پائنٹ کرتے ہیں تو ایکویشن سیکس پوائنٹ تو ایٹ ہیٹ ایچ جن ایوری بس ان در سسٹم اب آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ اس لیک بس کے علاوہ سب بسز پہ آپ جو ہے وہ کلپیلیشن پر فارم کرتے ہیں لیکن جو آپ کی پہلے بس جو ہے وہ کیو بس ہے اس پہ وولٹیج میگنیچوڈ اور پھر دونوں اننون ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ ایک ایکویشن ڈائریکٹ اپلائی کر کے کلپیلیٹ دار لیتے ہیں جبکہ آپ کے پاس جو آپ کی پی وی بس ہوتی ہے تو اس میں آپ کے پاس کیو بھی اننون ہوتا ہے تو اس ایکویشن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کیو جو ہے وہ کلپیلیشن میں ریکوائیڈ ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے کیو فائنگ کرتے ہیں then you calculate the voltage یہ آپ کا basic idea ہوتا ہے یہ ایکویشنز ہیں جو آگے یہاں پہ چلے گی یہ اسی طرح کی ایکویشنز جو ہیں وہ develop ہوں گی normally جو ہے وہ گاؤس سیڈل میتھڈ it is an iterative technique but because of the quadratic convergence of the newton method that is considered superior to the gاؤس سیڈل method and there are less chances of divergence ٹھیک ہے with ill condition problems جو ہیں جب آپ ill condition problems جس میں آپ کے پاس define ہوتی ہیں تو آپ کے پاس convergence جو ہے وہ وہ problem کر سکتی ہے گاؤس سیڈل میتھڈ میں لیکن جو newton option میتھڈ ہے اس کی جو performance ہے یہ اس سے بہتر ہے اور for a lot power system nr میتھڈ is found to be more efficient than the gاؤس سیڈل method جب آپ کا 500,000 2000 bus system آ جائے گا تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ زیادہ efficiency جو ہے وہ newton lobson method کی ہوگی اگرچہ اس کی جو iterations ہوتی ہیں اب جب last week ہم نے iteration کی تو ہم نے consider تو کر لیا کہ جب ہمارا two consecutive iterations کے دوران difference between the calculated values of the state variables وہ کم ہو جاتا ہے تو we stop لیکن کتنے بات کم ہوگا یہ problem ہے یہ جو ہے اس پہ کتنا آپ کا سسٹم پہ وہ depend کرتا ہے لیکن چونکہ Newton Robson method quadratic convergence ہے تو that makes it independent of the system size but جو اس کی calculations ہیں number آپ کہتے ہیں computational complexity burden of the computation جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہر iteration میں یہ اس کے ساتھ ایک disadvantage ہے ابھی ہم سکھیں گے دیکھیں گے کیسے جو ہے وہ آپ calculations کرتے ہیں تو اس کا جو iteration میں کمپیوٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے تو normally ہم اس میں ایک اور کام کریں گے ابھی آپ نے دیکھا کہ گاس سیڈل method جو ہے وہ آپ نے ریال ریکٹینگولر فارم میں کمپیوٹیشن کی جب کہ یہاں پہ ہم اس کو پولر فارم میں زیادہ تک کلکولیٹ کریں گے جو آپ کے variables ہیں یا آپ کے complex quantities ہیں وہ ساری پولر فارم میں ریپیزنٹ ہوگی یہ وہی procedure ہے اس بس کے لیے ہم نے پریریویس کرنٹ کی ایکویشن لکھی تھی اس بس نمبر آئی پہ تو اگر آپ کو یاد ہو یہ بس نمبر رائی پہ کرنٹ کی ایکویشن تھی اور پاور اٹینی بس تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہ کرنٹ اس میں تھوڑا سا بس ایڈمیٹر میکٹریس کی فارم میں لکھ لیا ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے کنورٹ کر لیا پولر فارم میں یہ فیزر لکھے ہوئے ہیں تو فیزر کو آپ کسی بھی فیزر کو لکھ سکتے ہیں جیسے y ہے تو then you can write it as a magnitude and y جو بھی angle ہوگا تو نارمال ہم theta جو ہے اس کو consider کریں گے ابھی آپ کے پاس دو angles آئیں گے آگے ہیں بلکہ ایک ہے theta اور ایک ہے آپ کے پاس delta delta is the angle between the phase angle of the bus scale یہ delta جو ہے phase angle of the bus ہے یہ سے یہاں پہ v magnitude ایسے ریپیزن ہوگا اور then with that it is the phase of the voltage یہ delta جبکہ جو theta ہے وہ آپ کے ساتھ یہاں پہ وہ ایسے ریپیزن ہوگا y کا magnitude and is کا angle اب تھوڑا سا دیان دکھئے گا اب اس کو phase normally phase نہیں کہیں گے that is not a phasor quantity this magnitude and angle that is magnitude and phase voltage is the phasor quantity voltage current power time کے ساتھ vary کرتے ہیں ان کے phasors ہوتے ہیں جو constants ہوتے ہیں complex quantities ہوتے ہیں اب آپ یہ سی سی دیکھیں جیسے yij ہے تو yij کا آپ کے پاس آئے y ij magnitude آئے گا اور اس کا angle آئے theta multiply by آپ کے پاس voltage magnitude آئے گا that is voltage vj اور اس کا angle ہوگا delta j اور اس کا angle ہوگا ij یہ دونوں multiply ہو رہے ہیں simply you can write that yij into vj magnitude اور angle کو آپ نے جگہ پہ combine کر لی اب اس میں j is equal to one to n ہے تو normally جو آپ کی equation six point four hat ہے جو دیکھیں یہاں پہ یہ دو چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی بہت important ہوتی جو آپ کی زندگی آسان کریں اس لئے ان کو note کیا کریں اس کے ساتھ j لکھا ہو ہے mention یہ اور یہ یہ اگر آپ اس کے ساتھ یہ نہیں لکھیں گے تو آپ غلط کر جائیں گے یہاں پہ j is equal to مطلب کیا ہے let's suppose ہم bus number two کے current find current to y j i is two one two three two four two five کی طرف چلے گا not including two 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 نہیں ہوگا اس میں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ آپ دیکھیں y کون 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 سے آپ کے پاس chances ہیں کہ آپ کے پاس آئیں گے ہم four bus system پہ لکھ رہے ہیں اس کو example کے لیے اور آپ bus number two کے لیے لکھ رہے ہیں تو y two one ہو سکتا ہے y ہاں یہ بھی ہے y two two y two three اگر اس حساب سے چلیں اور y two four یہ لیکن اس میں یہ term اس کے ساتھ terms include ہوں وہ نہیں شامل ہوں ٹھیک ہے نا یہ mention ہے کہ y two two نہیں ہو سکتا y two two کیوں نہیں ہو سکتا کہ اس کے جو subscripts ہیں i j two اور یہ two j is not equal to i اس کو آپ skip کریں گے جبکہ یہاں پہ آپ نے 6.4 8 میں لکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ j is not equal to i اب یہاں پہ mention نہیں ہے that means کہ j is not equal to i کا restriction ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے تو ہی چیزوں کو note کیا کریں تاکہ آپ کو equation لکھنے میں آسان ہی سمجھوئی اسی طرح complex power we know that p plus j q is equal to v i conjugate اور p minus j q is equal to v conjugate i i تو current کی value آپ کو پتہ ہے current آپ نے compute کر لی ہے just آپ نے current کی value یہاں پہ put کرنی ہے ٹھیک ہے اس equation میں یہ جو آپ نے last میں لکھی تھی یہ current کی equation اس سے value اٹھانی ہے 6.49 سے اور آپ نے put کرنی 6.50 تو یہ آپ کے پاس یہ 6.49 سے یہ current کی value آئی تھی اور یہ آپ کے پاس v i conjugate ہے تو v i normally phase in plus تو then conjugate کے ساتھ یہ angle ہو جائے گا minus ٹھیک ہے اب یہ وہ equation ہے جیسے ہم نے last اس میں لکھی تھی اس طرح کی اس سے ملتی جو دی equation ہے اب پولر پارم میں لکھ رہے اب آپ کے پاس دو آپ کے پاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ p minus j q journalize اگر فارم میں لکھیں تو that will be equal to d angle f اوکے تو then you can write d cause of f that is equal to real part t اور imaginary part is equal to q is equal to minus sine تھا تو اس لیے d sine f ہے تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح اب اس equation میں 6.51 میں آپ کے پاس یہ ساری terms ہیں sum ہوں گی اور اس کے اندر summation کے اندر جو وہ آپ کے پاس یہ angle ہے یہ angle جو میں نے یہاں پہ ایسے لکھائے اوکے یہ angle ہے تو then you can write v i کو بھی اندر اگر لے جائیں j is equal to 1 to n کیونکہ i تو آپ کے پاس vary نہیں رہا x3 یہ ایسے لکھا ہو ہے اس کو summation میں ایسے لکھتے ہیں یہ دونوں دعابر اب x i y j لکھا ہو ہے تو اگر آپ کے پاس x i y j ہے اور صرف یہاں پہ بتایا ہو ہے کہ i summation ہے then with every term x j j کوئی بھی value ہے y j جو ہے وہ ہر تو پہلے x جو ہے وہ y کے ساتھ product ہو کے سام ہوتا پھر x دوسرے product کے ساتھ اس سام ہوتا اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ آپ کے پاس y i j ہے تو i جو ہے وہ کون سی bus ہوگی جس پہ ہم موجود ہوں بس number 2 پہ ہے تو y 2 j j 1 1 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 اس طرح چلتے جائیں گے جبکہ i جو ہے وہ same رہے 2 ہی رہے گ throughout the summation اسی طرح اب y i جو ہے وہ باہر لکھا ہوا تھا تو then we can take it inside the summation کیونکہ i ہے i change نہیں ہورا just ان کی summation angle یہ ہے total اور اب ان کے ساتھ ایک اور ایڈ اور ہے minus delta i تو اب آپ کے پاس cause اور sine کی فارم میں ان دو equations کو لکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس equation آگی 6.52 and 6.53 یہ p اور q کو equation ہے آپ یہاں پر دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو minus sine کے ساتھ یہ minus ہے تو p minus j q ہے یہ آپ پتہ ہونا چاہیے just conjugate کی وجہ سے sine change ہو رہا ہے p plus j q is equal to یہ فرمولہ ہے basic v i conjugate ok جب آپ دونوں side کو conjugate لیتے ہیں then that is p minus j q اور یہ جو ہے 5 2 and 5 3 constitute a set of non linear algebraic equations in terms of independent variables independent variables variables کون کون سے ہیں یہاں پہ آپ سے دیکھیں variables کون کون ہیں why is the admittance that is one for all defined for a circuit کوئی circuit آپ نے بنا لیا اس کا y آپ fix ہو جاتے سارے اور اسی طرح y بس بنتی ہے اس کے لیے سیم رہتی ہے throughout the analysis یہ تو constant ہو گیا now comes to the y v آپ کے پاس state variables ہیں p v q تو اب یہاں پہ دو state variables represent رہے ہیں p q in terms of y sorry v and phase angle تو اب آپ کے پاس 6.5 3 5 2 & per unit میں کریں گے دیں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو equations ہیں آپ کے پاس اب آپ نے ہر ایک bus پہ اس طرح کی دو equations لکھتی ہیں last time ہم نے کون سی دو equations بس پہ لکھی تھی یہ equation 6.2 ہے اس کو کیسے کہا تھا یہ دو equations ہیں کیونکہ یہ v i ہے that is v magnitude اور v phase تو دو variables کو ہم ایک equation میں solve کر رہے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو ان کو separate کر کے پھر اس کو solve کر سکتے ہیں لیکن that will be more difficult تو ہم اس کو ایک جگہ پہ solve کرتے ہیں اب یہ بھی دو equations آپ کے پاس یہ پہ آگی 6.52 اور 6.53 in terms of voltage magnitude and phase یہ دو equations جو ہیں وہ ہم لکھ سکتے ہیں کسی کسی بس کے لئے اور آپ کو پتر نہیں میں آگی یہ بس ہے آپ کے پاس پی وی بس پہ جو ہے آپ کے پاس پی جو جو سلیگ بس پہ نارملی ہم جب آپ سلیشن فائن کر لیں سارا والٹیج فائن کر لیں گے سلیگ بس وہ ایکوئیشن لکھیں ہم ان کو سالف کریں یہ آپ کے پاس دو ایکوئیشن ہیں یہ پہ آج ہم ایک بات کلیر کر جاتے ہیں نمبر ون یو ایو فنکشن زہر میں رکھ لیں آپ فنکشن کیا ہے یہ پی اور کیو دو فنکشن ہیں پی اور کیو دو فنکشن ہیں ان ٹرمز آف سٹیٹ ویری ایبل تو آپ کے پاس فنکشن ہیں پی اور کیو کی ایکوئیشن ان ٹرمز آف سٹیٹ ویری ایبل ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس چیز کو آج بلکر کر لیں کہ فنکشن کیا ہے اور ویری ایبل کیا ہے آپ کے پاس دو فنکشن ہیں پی اور کیو جیسے آپ لکھتے ہیں کوئی بھی فنکشن ہے گی ایکس پلس وی یہ ایک فنکشن ہے گی ایبل دو سٹیٹ ویری ایکس این وی ایک اب آتے ہیں کہ ہم نیوٹرن گاپسن پہ کیسے جو ہے وہ آگے ڈیویلپ کرتے ہیں الگوریم اب یہ آپ کے پاس جو پریریس دو فنکشن لکھے ہوئے تھے کوئی بھی فنکشن ہے جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا تو آپ اس کو تیلر سیریز سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیلر سیریز جو ہے وہ آپ کو انفائنائیٹ ٹرمز کی فرم میں فنکشن کی ویلیو دیتا ہے تو آپ آسانی کے لیے اگر میں آپ کو کہوں کہ اس کی ایکویشن لکھیں تو اسی کو میں اگر تھوڑا سا اسی کو میں تھوڑا سا اپروکسیمیٹ کروں اب آپ کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور اگر میں آپ کو کہ اس کی ایکویشن لکھیں تو اس سٹریٹ لائن یہ بلکہ سٹریٹ لائن ہے جو مجھ سے بن نہیں رہی لیکن سٹریٹ لائن ہے سمجھ لیں تیسرا اور اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے لئے ایکویشن لکھیں میں نے یلو ڈاٹ لگایا شاید آپ کو نظر آجے آگے نظر اب یہ چار سٹیٹس نمبر ون جو میں نمبر جو جو میں نمبر جو میں نے گرین لائن سے کر رہ کیا تھا نمبر نمبر پرابولا ایپربولا جس طرح کی ایکویشن ہوتی نمبر ثری بلو لائن سے بلو لگ رہا ہے سٹیٹ لائن نہیں لیکن سمجھیں کہ بلو جو ہے میں آپ کے پاس لائن جو ہے وہ دور کی that is a function of a first order مطلب کوئی single straight line کی equation ہے y is equal to mx plus c اور نمبر 4 آپ کے پاس ایک point ہے just you first order میں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس curve ہے پیرابولا اور پھر اس کے بعد پالی نامی ہے اب آپ کے لیے approximations ہیں اگر آپ نے کوئی exact solution نکال ہے then you have to write the exact equation of the polynomial and solve it اگر آپ کو تھوڑا سا آسانی ملتی ہے آپ اس کو اپروکسی میشن کر آپ اس کی اکویشن لکھ سکتے ہیں اپروکسی میٹ کر کے آپ لکھ سکتے ہیں then you can write an equation for the green line green curve وہ اس کے قریب قریب رہے گا ٹھیک ہے and then line and then point یہ approximations کے مختلف level ہیں so now it is up to you کہ آپ کتنی آسانی دیکھتے ہیں اور کتنا آپ کے پاس ریزلٹ میں ایرر آتا ہے یہ آپ کو تیلر سیریز بتاتی ہے تیلر سیریز میں آپ کے پاس انفائنائی نمبر آپ ہوتی ہیں جن کو آپ اگنور کر کے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سیکنڈ آرڈر پہ سیکنڈ 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 دو ویریابل سیکنڈ آنگی اسی طرح دوسرے ویریابل کی ٹام بھی آنگی تو یہ آپ تیلر سیریز جو ہے وہ اسپلین کھرتی ہے تو آپ آپ بلکل بیسک آئیڈی تیلر سیریز کا آج دیکھنے جا کے ہونا چاہیے سو آپ آپ v ویریابل دیمت دیشتر 5.2 و 5.3 آپ آپ に ڈیلر سیکنڈ 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 ایلار سیکنڈ سیکنڈ جو گن ampli سیکنڈ جو یو ذیم سیکنڈ مین سیکنڈ جو سیکنڈ magnitude and voltage angle ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے in terms of اپنے equation لکھی ہیں تو first term look at this this is a constant term ٹھیک ہے اور آپ کے پاس یہاں پہ first state variable کے ساتھ اور اسی طرح second state variable کے ساتھ یہ چیز ہیں یہ دو میں نے colors رکھیں یہ آپ دیکھ لیں اس طرح basic جو ہے وہ equation لکھی جاتی ہے اسی طرح p کے لیے بھی اور اسی طرح q کے لیے بھی in terms of v and angle اوکے تو اگر آپ اب یہ جو پی آئی calculated ہے یہ وہ میں نے point تھا اس کی کوئی ایک point ہے جو define ہوتا ہے then second part جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ line کی آپ کو اگر اس point کچھ ساتھ دیکھیں line plus point آپ تھوڑا سے آگے چلے گئیں پھر آپ اس میں third term آئے گی square کے ساتھ then four term up to n تک جائیں گے تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کہاں تک جاتے ہیں تو normally ہم first two terms consider کریں گے تو یہ پی آئی پی آئی جو ہے یہ کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی اس میں iteration میں یہ آپ کے پاس calculated value ہوگی اور اس وقت پی آئی zero ہے تو that will be calculated at the initial value of state variables اور اب آپ اس کو right left hand side پہ لے جائیں تو پی آئی منس پی آئی ناٹ یہ دو آپ کے پاس values آئیں گی پی آئی پی آئی is the defined value and پی آئی ناٹ is the calculated value so that is the defined value minus calculated value یہ آپ کو بتاتا ہے what is the change in the p اور right hand side اسی طرح آپ کے پاس رہے گی اب اس equation کو next میں میں دوبارہ لکھتا ہوں next slide پہ تو آپ غور سے دیکھیں تو پی left hand side پی آئی منس پی آئی that is lp آئی calculated تو میں نے ہر ایک کو یہ ایسے لکھی ہے ابھی میں چونکہ ہم بس نمبر 1 پہ with the algorithm ہم نے last بھی define کیا تھا کہ slack bus ہوتی ہے voltage اور magnitude non ہوتے ہیں phase magnitude phase اور magnitude so ہم اس کو اپنی calculation میں initially include نہیں کرتے so we always start with bus number 2 تو یہاں پہ بھی bus number 2 سے start کیا ہوا ہے تو p2 تو second equation کو دیکھیں second term کو تو then یہ خاص pattern میں یہ equations لکھی ہوتی ہیں تو p i with delta 2 p i with delta 3 partial derivatives p i with delta 4 5, 6, 7 چلتا جائے گا اسی طرح second part میں اس کے voltage کے ساتھ ہیں جو second equation ہے q کی تو اس میں اسی طرح پہلے delta کے ساتھ ہیں then with the voltage یہ equation لکھی اس کو ہم directly جو ہے وہ ایک matrix کی فارم میں جو ہے وہ ہم آپ کو لکھ سکتے ہیں کہ یہ matrix فارم میں یہ equation آپ کے پاس آجاتی right hand side پہ آپ کے پاس change in the function کی value change in the function آپ ذہن میں رکھیں بلکس بار بار use کروں گا p e آپ کا function v phase آپ کے state variable so یہ آپ کے پاس کیا کیا دیفائن کرتا ہے number یہ change in the function value change in the function value is calculated by using the relation this one کہ non-value of the p function minus the calculated value of the p یہ ابھی آپ میں سکھاؤں کا calculated value کیسے کرتے ہیں تو کسی بھی state variables کے ساتھ value calculate کریں p ہوتی ہوں کہ that will be the calculated value of function second term جو آپ کے پاس یہ matrix ہے یہ کیا بنتا ہے matrix آپ دیکھیں اور آپ کوئی یاد کرنے کی ضرور نہیں پریشان مت ہوئیے گا یہ بالکل آپ دو second میں سیکھ جائیں گے کہ یہ کیسے conster کرتے ہیں میں نے آپ کے ایک example کے لیے آگے رکھا بھی ہوا second ہے جو آپ کے پاس جو matrix ہے سیکھ بس اس کو ہم اپنی کلکولیشن میں شامل نہیں کر بس نمبر 2 تو اب کیا ہوگا پی ٹو پی ٹو پی ٹو پی پی ٹو ٹو پی ٹو پی ٹو 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 لارست پی ٹو 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 بعد آپ پی ٹو پی ٹو پی ٹو ٹو ٹھیک اور نیچے جو آپ پاس ڈیلٹا ٹو 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 ویریابل آپ کے پاس کیونکہ دو ویریابلز ہیں وی ٹو وی ون وی ٹری وی ٹری وی ٹری وی ٹور وی ہیں یہ چل رہا کرتی اب آپ دائیگنیل پہ آئیں سوری کالم پہ آئیں تو ان در فرس کالم آپ کو دیکھیں کہ یہ سٹیٹ ویریابل فنکشن جو ہے وہ آپ کا وہ چیزیں ہیں جو رہا ہے پی ٹو پی ٹری پی ٹری پی ٹری پور فائی پی این تک دن در سیکنڈ ون فنکشن کیو ٹری کئی این اور آپ کا جو سٹیٹ ویریابل ہے والی پی ٹرہ وی ٹووز ہیں یہ کانسٹنٹ ہیں یہ سب میں ٹری ہیں یہاں پہ ولٹجز ہیں ساری یہاں پہ وی این ہیں سارے ٹیک ہے ٹھیک ہے تو الانگ در رو فنکشن ریمینز دی سیم فنکشن کا جو آپ کا وہ ہے وہ سی یا کیو سیم رہتے ہیں اور جو آپ کے پاس جو کالم ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ سٹیٹ ویریابلز اور دن ملٹیپلائی بائی اب دیکھیں اوپر ہر ایک ٹم جو ہے وہ چینج ان در ویریبل اب دو ٹمز آ گئیں آپ کے پاس چینج ان در فنکشن اور چینج ان در ویریبل تو یہ ڈیلٹا ٹو یہ پہلی ٹم ہے دوسری ٹم ہے ان تک پہلی ٹم ہے دوسری ٹم ہے ان تک دن گری کی دوسری تیسری اور ان تک یہ آپ کے پاس آئیں گی اگر آپ اس کو دیکھیں آپ پہلی ایکویشن کو دیکھتے ہیں ایک ایک کو ہم ٹیسٹ کر لیٹے ہیں تو we can write that change in the state function ڈیلٹا ٹو کے is equal to یہ دیکھیں ڈیلٹا ٹو کے آگے is equal to partial derivative of pi with respect to ڈیلٹا ٹو partial derivative of pi with respect to ڈیلٹا ٹو ملٹیپلائی بائی ڈیلٹا ٹو change in the variable ڈیلٹا ٹو PLUS pi with respect to ڈیلٹا ٹری یہاں پہ تام ہوگی pi with respect to ڈیلٹا ٹری into change in the delta 3 into change in the delta 3 تو یہ دونوں آپس میں آپ نے ایک normal form of the equation سے آپ نے state variable کی form میں جو ہے وہ آپ اپنی equation جو ہے وہ آپ نے لکھا یہ میں نے اس کی ایک example اٹھائی ہے میں نے بنا کے یہ 4 bus system کے لیے لکھا ہوئے یہ جو آپ کے پاس equations ہیں یہ 4 bus system کے لیے لکھا ہوئے جس میں ہم bus number 2, 3, 4 کو اپنی calculation میں شامل کر رہے ہیں اور اب یہ consider کیا ہوا ہے کہ ساری pq buses ہیں ساری تو تاکہ پوری ایک mattress سامنے picture جو ہے وہ clear ہو جائے تھوڑا سا اس کو میرے پاس بنی ہی ہے میں نے لکھتی ہے اس کو right and side to left side آپس میں تھوڑی سی وہ change ہوئی ہیں یہاں پہ change in the function is equal to mattress into change in the variable ہے تو یہاں پہ matrix into change in the variable is equal to function ہے تو یہ confuse نہیں ہونا ہے سو کیسے لکھتے ہیں سمپل دیکھیں p2, p2 یہ first row first اس کا جو آپ with respect to all state variables پہلا جو آپ کا element ہے delta 2 کے ساتھ with respect to delta 3 with respect to delta 4 پھر جو دوسرے variables ہیں آپ دو variables ہیں آپ v and delta you have two variables v and delta سو آپ کے پاس یہ deltas پہلے آ رہے ہیں اور v's جو ہیں وہ باہر میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ترتیب بان جاتی ہے اسی طرح دیکھیں آپ second اس میں دیکھیں کہ p3 کے ساتھ p3, 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 p3 ہے اور نیچے سارے state variables اسی طرح p4 اور then سارے state variables اور یہ consider کریں ابھی تک یہ ساری all three buses are pq buses تاکہ پوری mattress دیکھوں ابھی جب ہم pv bus کے لیے لکھیں گے تو ہم اس میں سے کچھ rows اور columns وہ eliminate کریں گے اسی طرح p3 اور p4 then comes the second function q so q2, q2, q2 یہ دیکھیں اسی طرح اور وہ ہی ترتیب ہے same اور then change in the variable multiply ہو رہا ہے یہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس change in the variable is equal to change in the function that is p2, p3, p4 پہلے p's اور q's ہیں تو ترتیب میں کیا آ رہا ہے پہلے p's آ رہے ہیں then q's اور پہلے ڈلٹا's آ رہے ہیں then v's تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو بلکل picture جو ہے وہ clear ہو جائے گی کہ یہ کیسے جو ہے وہ آپ یہ بناتے ہیں this is the basic algorithm of the basic algorithm of the newton-robson method what is the scene کہ کیا کرتے ہیں آپ کہ آپ جو ہے وہ سب سے پہلے اسی طرح آپ سارے read کرتے ہیں data کو اور state variables کو define کرتے ہیں میں پچھلی slide پہ دوبارہ جاتا ہوں یہ آپ کا basic algorithm ہے جو ہم study کریں گے تو آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ جو ہے وہ data کو read کرتے ہیں اور data کی values جو ہیں وہ اس پہ یہاں پہ میں ایک اور equation بھی لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کے پاس reference میں وہ موجود ہو ایک ہوتا ہے convenience اور ایک ہوتا ہے آپ کے پاس convergence یہ fast convergence کرتا ہے لیکن یہ convenient نہیں ہے وہاں پہ بھی میں نے بتایا کہ اگر جو ہے یہ independent of the system ہے system بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس میں quadratic convergence ہے but calculation perform یا computation burden during the iteration وہ بہت زیادہ ہے یہ اس کا واقعی یہ اس کا drawback ہے کہ یہ اس کا computation convergence بہت burden جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ ہے اس میں لیکن یہ within two convergence جو ہے two iterations یہ solution پہ converge کر جائے گا three پہ کر جائے گا two پہ کر جائے گا تو اب آپ کے پاس computation burden ہے اس میں اس کو ہم آگے دیکھیں گے اور ultimately ہم ایک ایسا algorithm develop کریں گے جو computation بہت fast ہوگا ٹھیک ہے اب میں آپ کو basic سمجھاتا ہوں algorithm جیسے ہم نے gas seedle میں پڑھا تھا کہ ہم voltage pq bus پہ direct voltage کی ایک equation ہے ہم اس کو solve کر کے voltage نکال لیتے ہیں pv bus پہ ہم پہلے q نکالتے ہیں then v اور پھر ہم نے excitation پہ چلے جاتے ہیں یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہر excitation میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ calculate کرنا ہے یہ change in the function تو change in the function یہ ہوگا جیسے pq bus ہے آپ کو ہر ایک bus پہ کیا given ہوتا ہے pq bus میں آپ کو p اور q given ہوتا ہے ok you are known last time نے use کیا ہے p schedule q schedule ok یہ یہ variable let's suppose bus number 2 پہ ہیں that is given as p2 so now you have to calculate p2 0 p2 0 minus p2 0 یہ آپ نے calculate کرنا ہے p2 0 using equation number 6.52 and 6.53 for q کیسے compute کریں گے اب آپ کے پاس first آپ نے جب data read کیا تو آپ کے پاس voltages کی کچھ values known تھی اور کچھ values unknown تھی جو unknown تھی اس کو آپ نے estimate کیا اب آپ کے پاس جو بھی v's کی values ہیں وہ آپ یہاں پہ use کریں گے اور اس equation کو solve کریں گے آپ کے پاس p کی value آ جائے گی that you call it p2 bus پہ ہیں تو p2 0 وہ value یہاں پہ ہم use کریں گے ان دونوں کا difference لیں گے تو ہمارے پاس یہ p یہ function کا change in the function آ جائے گا اسی طرح p2 p3 p4 کے لیے ہر ایک کے لیے p2 non minus p2 calculated p3 non minus p3 calculated p4 non minus p4 calculated for 100 buses up to 99 100 1 نہیں ہوگا 2 سے 100 اسی طرح q ہے q non جو آپ کو given ہوگا اور then you will use q2 calculated اور اس کو calculated بعض لوگ لکھتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ جس یہی mention کریں گے q2 0 0 جس کے ساتھ 1 2 3 4 q2 1 q2 4 3 q2 4 iteration number تو 0 means آپ estimated value سے اس کو calculate کریں گے next stage میں جب یہ update ہو جائیں گی then you will use update ان دونوں algorithm بلکہ ہر ایک algorithm میں ایک میری بات ذہن میں رکھ لیں جب بھی آپ state variable کی updated value find کریں گے اس کے بعد جب بھی آپ کو ضرور پڑے گی اس value کو use کرنے کی تو وہ آپ updated value use کریں گے اس سے جو previous value ہے starting from the estimate اور اس سے اور آگے آگے جب تک last update ہے وہ use کریں گے باقی previous ساری جو ہے وہ discard کر دیں گے یہ چیز ذہن میں رکھ چھے گا میشہ number one then بہت زیادہ computation burden ہے ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا then 6.52 کا آپ 6.53 پہلے آپ partial derivative لیں گے اس equation کا with respect to delta 2 delta 3 delta سارے states کے ساتھ پ اور q کے سارے جو آپ کے فنکشن ہیں ان کے سب کے ہر ایک state variable کے ساتھ پارشل derivative لیں گے پارشل derivative لیں گے پارشل k appears in the superscript of p2 k یہ ساری term with the known and estimated values آپ اس کو calculate کریں گے اس function p i کو اس کو یہاں پہ پارشل derivative calculate کر کے ہر ایک entry کو calculate کر ٹھیک ہے گبرانہ نہیں ہے یہ آسان ہوگا ہم ایک ایک دو بسز کے لیے کریں گے آپ کو 30 30 بسز نہیں دیں گے exam کے حساب سے بہت change in the function then partial derivative matrix we call it jacobian اس کو ہم بلکہ abhi jacobian ہی لکھتے ہیں we call it jacobian j matrix ٹھیک ہے جی تو اس کو p نہیں لکھتے اس کو لکھتے ہیں change in the function function آپ کے پاس 2 p and q into jacobian multiply by change in the variable اس کو میں ایس جو voltage والا v ہے اس سے differentiate کرتا change in the variable now function میں آپ کے پاس 2 function p and q variable میں آپ 2 variable ہیں phase angle اور voltage میں بھی چھوٹ ہر ایک بس کے لیے دو دو ہوں گے آپ اس طرح لکھیں گے now ہم نے کیا کرنا ہے change in the function find کرنا so change in the function sorry variable that is equal to j inverse یہ ایک اور calculation tough ہا بھی inverse لینا into change in the function یہاں سے آپ change in the function find کر لیں گے آپ کے پاس delta 2 ہے تو delta 2 کی initial estimate ہوگا آپ کے پاس اب یہ change آپ نے find ki ہے اس کے ساتھ اس کو sum کریں گے دیلٹا 2 اور آپ کے پاس نئی ویلیو آجائے گی delta 2 1 ایسے آپ جو ہے وہ اس کو الگوریدم کو develop کریں گے اس طرح باقی ویلیوی پی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وولٹیج کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں پی وی بس آپ کے پاس تین بس ہوتی سلیک بس تو شامل ہی نہیں ہوتی پی بس پی بس اب آپ نے ساری آخر میں ڈسکیشن کی change in the function change in the variable ٹھیک ہے اب آپ کے پاس لگ بس تو included نہیں ہوتی اور پی بس کے لیے پی بھی نون ہوتا ہے پی 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 بس پی پی بھی نون آپ کے پاس ڈیلٹا پی جو ہے وہ آپ فائن کر سکتے ہیں let's example دیتا پی ٹو مائنس سوری یہ غلط ہو مائنس پی ٹو زیرو سے سار چل لیتے یہ calculated بھی لکھنے سے یہ آپ کر سکتے اسی طرح کیو کے لیے بھی آپ لکھ سکتے ڈیلٹا کیو بس پہ پی 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 اور پی دیلٹا پی لکھ سکتے دیلٹا پی پی سکیجل یا پی نون میں پی سکیجل لکھتے ہوں مائنس پی کیلیٹی یہ اس طرح سمپل لکھ اسی طرح آپ دیلٹا کیو بھی لکھ سکتے دیلٹا کیو کیو سکیجل یا نون مائنس کیو کیلکلیٹر یہ آپ لکھ سکتے ہیں یہ آپ یہ بھی فائن کر سکتے ہیں یہ بھی اور اسی طرح یہ بھی اور آپ کے پاس جو voltage ہوتی ہے اور یہ دونوں state variables count ہوتے ہیں اس میں بھی change آئے گی اور اس میں بھی change آئے گی ٹھیک ہے so you can calculate change in the deltas or change in the voltage okay لیکن PV بس کے لئے for PV بس you know P and V magnitude so you can write the equation of delta P because you know P schedule so from equation 6.5 to you can calculate P calculated so you can find the change in the P but you don know the cube if you calculate so for Q you should know the Q schedule value clear ہوگی یہ بات Q schedule بس پہ given ہی نہیں ہے کوئی value ٹھیک ہے تو آپ یہ calculate نہیں کر سکتے اس کی equation نہیں لگ سکتے یہ آپ کے پاس جو میں نے highlight کر دیئی ہیں پہلے سے delta Q آپ calculate نہیں کر سکتے number 2 V magnitude جو ہے وہ کیا ہے constant ہے یہ سارے جو ہیں آپ میں نے اس کے ساتھ magnitude نہیں لگ آئی اپنی آسانی کے لئے جس بار 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 کرنا پڑتا تھا یہاں پہ کسی میں لکھا ہے کسی پہ نہیں لکھا but this is V magnitude or جو فیض ہے ہم کو یاد ہو PV بس پہ 1.04 magnitude تھا تو اگلی iteration میں بھی ہم نے اس کو correct کر کے 1.04 1.04 1.04 till the last end ہمارے پاس value تھی 1.0 تھی تو کسی بھی iteration میں آپ کے پاس change in the voltage magnitude at a PV bus جو ہے وہ equal to 0 تو جب یہاں پہ equation میں یہاں پہ 0 آ جائے گا میں سب کو delete کر کے clear کرتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس 0 آ جائے گا so 0 جب آپ اس کو یہ پہلا رو جو ہے وہ اس کے ساتھ multiply ہوگی دوسری رو اس کے ساتھ multiply ہوگی اس طرح کرتے کرتے جو last row ہے وہ اس کے ساتھ multiply ہوگی multiply by 0 so that means everything is 0 is equal to unknown data q4 is 0 so جو bus جو bus اس میں ہم نے consider کیا ہے bus number 4 کو tv bus تو جو bus number 4 ہے اس جس میں آپ کے پاس v4 appear ہو رہا ہے یا q4 appear ہو رہا ہے اس row کو اور اس column کو آپ اس میں سے remove کر دیں اور آپ کے پاس next میں یہ بھی remove ہو جائیں گے اور یہ بھی remove پہلے یہ dimension کیا تھی 1 2 3 4 5 6 6 by 6 کا matrix تھا آپ کے پاس یہ آپ کے پاس 6 by 1 کا تھا ویکٹر اور یہ بھی آپ کے پاس 6 by 1 کتر ناو فر پی بی بس اگر آپ کے پاس کوئی پی بی بس آجاتی ہے just like this example کہ ہم نے assume کیا ہے کہ آپ کے پاس بس number 4 جو ہے for example پی بی بس ہے so you will eliminate row number 6 column number 6 row number 6 row number 6 so you will get 5 by 5 jacobian 5 by 1 change in the variable اور 5 by 1 change in the function اس row column کو آپ نے eliminate کر دینا ہے یہ آپ پہ لئے ایسا solution ہوگا تو جس بس پہ بھی اگر let's suppose for example ہم اس سے ہٹ کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی بس ہم کہتے ہیں کہ let's suppose بس number جو رہا ہو وہ دیکھیں اور آپ کے پاس q3 ہو رہا ہو دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ 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 جو p2 v3 p3 v3 یہ والا column and q3 یہ والا column یہ ختم ہو جائے گا سر فالم کے تو سمجھ جاری یہ رو کس طرح ختم ہوگی اس کی یہ دیکھیں q3 آ رہا سب میں q3 ہے اور کسی جگہ پہ q3 نہیں ہے ایک رو میں ہے کسی میں نہیں سر ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگیا یہ اسی طرح p2 والی ساری دیکھیں اب اس میں v3 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 سب denominator میں partial derivatives یہ آگیا یہ پہ آپ دیکھیں v3 change in the variables v3 والا یہ deliminate ہو جائے گا اور change in the function والا یہ رو eliminate ہو جائے گا so you will get jacobian 5 by 5 change in the variable vector 5 by 1 اور change in the function vector 5 by 1 now clear ہوگی بات yes sir یہ basic idea ہے pq کے li کیسے calculate کرتے ہیں اگر آپ کی ساری buses pq والی ہوتی تو کوئی بھی رو کوئی بھی کالم eliminate نہیں کرنا اگر جو pv bus let's suppose 2 buses pv آ جاتی p2 بھی pv ہے اور p3 pv تو ہم اس کو eliminate کر دیں p2 اور یہ یہ بھی eliminate ہو جائے گا اس کے ساتھ بھی eliminate ہو جائے گا اور q2 یہ بھی آپ کے پاس اور dimension کام ہو جائیں یہ آپ کے پاس basic idea ہے neutral option method کا تو وہ آپ کریں اس کو solution کے لیے اور اس کی جو computation burden وہ بہت زیادہ ہے وہ بہت زیادہ calculations آپ نے کرنی پڑیں گی یہ آپ کی ساری چیزیں آپ practice کے ساتھ ہوں میں یہاں پہ جتنی jacobian کے elements کیسے فائن کرتے وہ میں نے آپ بتا دیا کہ آپ اس کا partial derivative لیں with respect to state variables تو آپ کے پاس جتنے بھی state ہوں گے جتنے ہوں گے ہوں گے تو آپ last جو آپ نے پڑا یہ آپ کے پاس partial derivatives ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس four bus system تھا تو آپ جو ہے وہ P2 P3 اور P4 bus number 2 3 4 پی 2 پی آپ نے ایک variable کے ساتھ دوسرا تیسرا سب کے ساتھ کر لیا then partial derivative of P3 with all state variables voltage magnitude آپ نے سارے یہ compute کر لیں اس کو short form میں یہ 6.56 یہ ہم اس کو ایسے لکھ سکتے کہ change in the function is equal to jacobian jacobian کو بھی ہم نے چار part میں divide کر لیا اور change in the variables جو variables ہیں آپ پاس delta اور generalize form اب یہاں پہ تبارہ پیچھے جاتے یہاں دیکھیں کہ آپ نے یہ دیکھیں اس کا بڑا ایک ترتیب ہے یہ اگر آپ اس کو دیکھیں یہ یہ ایک آپ کے پاس بنتا ہے یہ دوسرا section بنتا ہے اور یہ آپ کے پاس چار section بن اب ہم ساری example بڑی لے کے کرتے ہیں tv بس کو نہیں consider کرتے وہ آپ سم جائے یہاں پہ آپ کے پاس p with respect to delta ہے یہ خاص ترتیب ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس کو یاد کرنے میں سم میں تو p with respect to delta j1 کا p with respect to delta j2 j3 j4 یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے پاس جو روز اور کالمز کیسے کام ہوں گے اس نے جرنلائز فارم میں بتایا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیجئے گا اگر آپ کے پاس ساری pq buses ہیں if you have n buses تو پاس p or q ہوت ہیں تو two n آئیں گے ٹھیک ہے اگر آپ اس میں سے ایک بس نکال دیں سلیک بس یہ آپ کے پاس نکل جائے گا اور اگر آپ کے پاس ایک بس pv بس جو جتنی بھی ہوں گی اس کی ایک 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 ڈیلٹا کی و ڈیلٹا بھی یہ آپ کے پاس روز یا نمبر آف کال جائیں گے تو یہ بن جائے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو n by 1 into n by 1 آپ کے پاس p by delta کی ایک 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 جائیں جائیں یہ باقی اس طرح q کے 3 کے لیے j 3 اور 4 کے elements بھی آپ کے پاس آ دیں گی آپ کو آرڈر بتا رہے کیا ہوں گے جیسے ابھی میں نے آپ کو last example میں 6 by 6 5 5 5 4 4 اس پر 3 کے ساتھ کام ہوتے جائیں گی جتنے 3 2 buses بڑھ جائیں سارے pq buses ہوں گے تو then the order of jacobian will remain the same اور یہ آپ کے پاس 0 ہو جائے گا let's suppose we have 3 buses 4 buses ایک آپ کے پاس بس نمبر سلایک بس ہو جائے گی left with the so کیسے بنیں گا اس کا اب ہارے 4 buses ہیں so then you have 2 into 4 8 8 آپ کے پاس جو ہیں وہ equations آپ لکھ سکتے minus 2 سلایک بس کی نکال لیں وہ نہیں لکھیں گیا تو یہ آپ آ جائے گا 8 minus 2 کتنا ہوگا 6 تو آپ نے دیکھا جو پہلا لیکو بین ہم نے لکھا تھا وہ تھا 6 by 6 کا اگر آپ کے پاس جو ہے پی بس آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو then آپ q والی term نکال پی والی رہتی ہے تو m 1 2 3 ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس میں سے ایک اور نکال دیں تو 8 minus 2 6 minus 1 آپ کے پاس 5 by 5 کا جو بین بنیگا اور یہاں دوبارہ ہم پیچھے جاتے ہیں یہ آپ کو جو میں بیٹو آلڈر کم ہوگی اگر آپ پاس ایک اور بس جو ہے وہ TV بس ہے تو then you are left with this you see تو اب آلڈر پہلے 6 by 6 تھا then it became 5 by 5 then 4 by جو آپ جی 1 میں آپ پاس partial derivative of these with respect to delta یہ جی 1 کو اب ہم دونوں کے ساتھ میں اس کو لکھ لیتا ہوں یہاں پہ چیزیں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو ان کو سمجھنے میں اس کے چارٹ نہ کریں اگر کوئی نہ سمجھ جائے تو وہ ضرور کچھ یہ آگیا آپ کے پاس اب آپ کے پاس یہ سارے جکوبی آگے میں نے 4 بس سسٹم لیا ہو ہے آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ جرنلائز فارم ہیں اور یہ میں نے اگزیک فارم میں لکھا ہے تو یہاں پہ ایک اور چیز سمجھنی ہے جس بس پہ آپ موجود ہوتے ہیں اور جس بس پہ آپ نہیں موجود ہوتے بس نمبر 2 پہ ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ بس نمبر 2 یہ لینا ہے یہ آپ پہ لیں سکتے ہیں وہاں پہ آپ جا کر اس کو لکھیں اور پھر جو ہے اس پہ جنرلائز فارم میں دوبارہ کنورٹ کریں یہ کمپیٹیشن جو وہ بیٹھ کے کرنے چیز ہے اس لیے میں نے کہا تھا کچھ چیز میں شاید آپ کو اب بھی تھوڑا سا وہ difficult لگ ہے لیکن hand difficult نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آگیا آپ کے پاس پی 2 دیلٹا 2 یہ 6.5 5 ہے اسی طرح ابھی پی 2 کو آپ نے اسی i کو state variable j کے ساتھ partial derivative لینا ہے جیسے example delta 3 4 5 یہ میں نے آپ یہاں پہ بتایا یہ دیکھیں یہ دو اس میں elements جو ہیں اس رو میں یہ آپ کے پاس partial derivative of pi with respect to delta j یہ جو i term pi with respect to delta i اسی طرح example کرتے ہیں let's suppose اس کے ساتھ 4 کے ساتھ یہ یہ پہ دیکھیں 4 کے ساتھ اب یہ pi with respect to delta i یہ ایک term ہے اور اسی طرح یہ پہلی دو terms ہیں pi with respect to delta جو ان چیزوں کو آپ نے سمجھ نہیں ہے i اور j اب آپ کے پاس 5 سے 5 5 6 آپ computation میں use jucobian elements j1 یہ ہم نے اس سے calculate کرنے then comes j2 اسی طرح اس ترتیب کے ساتھ اب j2 کے elements v آ جائے نیچے اسی طرح آپ کے پاس j3 ہے j3 دوسرے function آ گیا with respect to پہلے اس طرح state variables delta کے ساتھ اور اس طرح function j4 q اس کو deltas v deltas v یہ چار equation ہیں آپ اس کو دو طرح سے یا تو آپ mathematic strong ہے تو generalized form میں آپ partial derivative لے لیں equation 6 point یہ ایک کام کرتے ہیں ایک پہ try کر لیتے ہیں یہ آپ کے پاس کون equation یہ equation ہے یہ میں لے آتا ہوں یہ ہے اب یہ پہ اگر آپ نے لینا ہے تو جب partial derivative variables کے ساتھ لیں تو باقی سارے constant consider ہوں گے یہ تو terms ہر ایک میں دوبارہ اسی طرح آ جائیں گے اور sine جو ہے و cause میں convert ہو جائے اب آپ نے اس کا partial derivative لیں تو یہ آپ کے پاس equation ہے 6.52 یہ آپ کے پاس اسی طرح رہیں گے v i v j magnitude یہ دیکھیں اسی طرح آگئے اور اس کے بعد cause کا ہو گیا minus sine تو اس میں آگیا minus میں لکھ لیتا ہوں پہلے sine of this into derivative of delta i آپ delta i کو دیکھ رہے تو delta i minus آپ کے پاس delta i کا بنے گا minus delta i minus 1 تو minus اور minus j plus ہو جائیں گے یہ آپ کے پاس equation develop کر سکتے ہیں ایسے کے نہیں کوئی confusion ٹھیک ہے صرف ٹھیک ہے نا یہ اس طرح آپ میں لینے ہے سب کے ساتھ اسی طرح اگر آپ p کو delta j کے ساتھ دیکھیں تو p ہے میں اٹھے رہے وہ طریقہ بھی آپ بتاتا ہوں اس میں غلطی کی گنجائش تو اس ہی کم ہوتی ہے لیکن اس یاد کرنے کی ضرور بھی اس میں نہیں ہوتی تو اب آپ یہ دیکھیں cause of minus sign of this one minus sign آ جائے گا اور delta j delta j پہ delta j partial derivative with respect to delta j plus one آئے تو plus one آئے گا تو یہ minus sign ہی رہے گا ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں یہ نیچے والی equation لکھئی اس میں اوپر sign لگا رہی تھا یہ minus اتصال تھا باقی دیکھیں کوئی فرق آپ کو نظر آ رہے دون equation میں اس ہی طرح تو confusion نہیں ہونا کہ آپ پہلے اس equation کو لکھ رہے let's suppose ہم 3 bus system consider کرتے تو آپ کے پاس bus آ جائیں 1 2 3 تو ہم پی 2 پہلے لکھ لیتے ہیں پی 2 آپ کیسے لکھیں پی 2 آپ لکھیں گے پی 2 سمیشن کو open کرتے ہیں from j1 to n ٹھیک ہے نا تو v i means v2 vj means v1 starting from 1 اور yij میں نیچے سبسکرپ جو ہے وہ ڈال رہا ہوں باقی یہ magnitude والے آپ دیکھیں 1 2 بلکہ ایک ترپیف سے دیکھیں 2 1 2 1 cause of cause of theta 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 2 1 minus delta 2 plus delta 1 2 سبس term plus v2 اور یہ دیکھ لیں j is not equal to 1 v2 sorry j is not equal to y v3 y 2 3 cause of theta 2 3 minus delta 2 plus delta 3 بس بھی ہوتی تو we have written like that plus v2 v4 y 2 4 cause of theta 2 4 minus delta 2 plus delta 4 یہ ہوگے اب اس کا derivative لیں جب آپ اس کا derivative لیں گے تو کیا آگیا آپ کے پاس یہ constant سارے آ جائیں گے cause جو ہے وہ minus sin میں آ جائے گا ٹھیک ہے minus sin میں آ جائے گا یہ minus یہ پہ note کر لیں minus sin to then delta 2 to minus 1 to minus plus ہو جائے گا آپ کے پاس آ جائے v2 v1 y2 1 sin f theta 2 1 delta 2 plus delta 1 اس طرح یہ نیچے اس طرح بھی آپ کر سکتے یہ دون طریقے آپ کے لئے موجود ہیں اب آپ کیونکہ p2 کی calculation بھی چاہیے ہوگی just p2 کی بھی تو یہ آپ ایک دفعہ دفعہ practice کر لیں کہ ایسی form میں کیسے لگ اس طرح آپ سارے elements میں calculate کر لیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا change in the function کیسے calculate کرتے ہیں change in the function جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے آپ کے پی آئی کیسے calculate کریں گے میں دوبارہ پیچھے جاتا ہوں اور اس equation کو یہ میں لے آئے equation تو اب آپ نے یہ تو فائن کر لیا اب آپ کے پاس state کی پہلی iteration کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ساری state کی وی zero اور delta zero جو ہیں وی موجود ہوں گی state ویلیوز at a zero state اس میں سے کچھ نون ہوں گی اور کچھ جو ہے وہ unknown ہوں گی اس کو آپ ویلیوز سے جو ہے وہ ویلیوز جو ہے وہ یہاں پہ آپ equation میں use کریں گے اور ti کی value calculate کریں گے اب important point کیا ہے important point note کرنے والا یہ ہے کہ اگر آپ نے جو value estimate کی ہیں اور جو given تو ٹھیک ہوتی ہیں جو estimate کی ہیں وہ بھی آپ نے accurate وہی کر لی ہیں جو یہاں پہ actual ہونی چاہیئے تھی تو that will mean کہ آپ یہ جو calculated value یہاں پہ لگائی ہے یہ exact one schedule value کے برابر آنی چاہیئے اور آپ partial derivative جو ہے sorry جو difference ہے between the scheduled and the calculated value وہ 0 ہونا چاہیئے جب یہ situation آ جاتی ہے تو that means کہ آپ کا solution ہے وہ exact ہو گیا آپ نے وی اور فیز جو delta جو آپ نے calculation میں used تھی ہیں that are the exact solution میری بات کو سمجھ x minus 3 آپ نے value estimate تو اب آپ نے value estimate x equal to 2 تو اس equation کو جب solve کریں 2 minus 3 is equal to 0 تو یہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا نا جب آپ ان میں difference نکالیں گے delta p نکالیں گے تو that will be equal to actual value given minus جو آپ نے estimate کی ہے 2 that will be equal to 1 یہ difference آگیا now second step اب آپ next step آپ نے value assume کی x is equal to 3 تو جب آپ اس equation میں ڈالیں گے 3 minus 3 is equal to 0 function satisfy ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یہ solution ہوتا ہے نا اب آپ نے اس function میں value ڈال تو آپ نے جو solution ہے x is equal to 3 جب آپ اس delta calculate کریں گے non value is 3 function کی and calculated value is 3 you get answer 0 so when you are x solution جب آپ solution پہ ہوں means voltage کی magnitude اور voltage کا phase آپ نے ایسا find کر لیا ہے جو exact ہے اب وہ difference آئے گا جس کو ہم power mismatch کہتے ہیں یا اس کو power residual کہتے ہیں that will be equal to 0 زیادہ یا کوئی example میں جو اس سے clear ہوگا یہ آپ کے پاس power flow equations میں یہ والی terms ہیں یہ آپ بتا رہا ہے کہ ایسے calculate کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ state variable میں change کرتے ہیں previous value میں plus add کرتے ہیں نہیں value آجاتی ہے gauss legal method میں آپ direct state ki value calculate کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ difference ہے between the Newton Robson and the gauss legal method